بہت گھٹن ہے کوئی صورت بیان نکلے اگر صدا نہ اٹھے کم سے کم فغا نکلے فقیر شہر کے تن پر لباس باقی ہے فقیر شہر کے تن پر لباس باقی ہے امیر شہر کے ارمہ ابھی کہاں نکلے یہ دل کو چھو لینے والے لفظ ہیں عبدالحائی یعنی ساہر لدھیانوی کے نمسکار آداب بہت سواقت ہے استقبال ہے آپ سبھی کا اس چینل پر اجرنی وید فراز بیاز اس سفر میں آپ کا ہم سفر میں فراز آپ کو لے کے جاؤں گا فلموں کے سفر پر کلا اور سنسکرٹی کی دنیا میں جہاں ہیں دلکش نغم سنگیر گائیکی اور بہترین اداکاری یقین جانئے یہ سفر بہت حسین رہے گا اپنے چہرے سے وہ پردہ جو اٹھا دیتے ہیں اپنے چہرے سے وہ پردہ جو اٹھا دیتے ہیں ساہر لدھیانوی ایک ایسا نام ایک ایسا شخص جس کو کہیں نہ کہیں ہم سب جانتے ہیں جس کی شائری سے جس کے گھیتوں سے ہم سب بہخوبی واقف ہیں کیا جانیے کتنے دیوانے گھر پھوک تماشا دیکھ چکے اس پیار کی دنیا دشمن ہے اس پیار میں کوئی بات تو ہے کچھ اور سہارا ہو کے نہ ہو ہاتھوں میں تمہارا ہاتھ تو ہے کیا غم جو اندھیری ہے راتیں نہ جانے کتنے ہی گیت ہیں ساہر لدھیانوی کے جو روز ہمارے لبوں پر آ ہی جاتے ہیں ساہر صاحب کے بارے میں بات کرنا بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی آسان اس لیے کہ ساہر ایک سادہ دل انسان تھے اور مشکل اس لیے کہ ان کا جو کام ہے وہ اتنا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے شروع کریں اور کہاں پہ ختم ختم تو خیر کیا ہی نہیں جا سکتا ہم اس کارکرم میں ان پہلوں پر بات نہیں کریں گے جو بہت قومن ہیں جس میں ساہر کیا آفیرز آتے ہیں ساہر صاحب جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں زمیدار خاندان سے آتے ہیں اور کریمپورا میں ان کی پیدائش ہوئی آٹھ مارچ انیس سو اکیس کو اور پھر وہیں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اس جادوگر کا میں قدر ان کے نگاہوں میں بس رہتے ہیں وہ جسے دیکھنے مستانہ بنا رہتے ہیں ساہر بڑے ہوتے ہیں اپنی ماں کے سائے میں اور ماں سے بہت محبت ماں ہی ان کے لیے سب کچھ تھی پھر دیرے دیرے بڑے ہوتے ہیں وہ کن حالات میں ہم سب کو معلوم ہیں کہ ان کے باپ سے ان کی نہیں بنتی کہیں نہ کہیں جو انقلاب ساہر کی شاعری میں دکھتا ہے محسوس ہم کرتے ہیں اس کا بیج بچپن سے ہی ان کے اندر پل رہا تھا ساہر بڑے ہوتے ہیں کالج کے دنوں میں 45 میں تو 1945 میں تو ان کی تلخیاں جو ہے وہ پبلش ہوتی ہیں کیونکہ وہ سونگ رائٹر تو بعد میں تھے پہلے آلہ درجے کے شاعر تھے یہی بات ہے جو ان کے گیت ہیں وہ بڑے مننگ فل ہیں اور آج بھی لوگوں کے زبان پر ہیں شروعات تو ساہر صاحب کی 1949 میں ہوئی آزادی کی رہا پر ایک فلم تھی اس میں چار گیت انہوں نے لکھے لیکن نوجوان فلم جو 1951 میں آئی تھی ایس جی برمن صاحب کا اس میں میوزک تھا پھر وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے ساہر صاحب کا اور پھر کئی فلمیں آتی ہیں لیکن جو بازی فلم آتی ہے بازی دیوانند جس میں تھے وہاں سے پھر ساہر کو بہت زیادہ مقبولیت ملتی ہے اور پھر تو ساہر صاحب کی جوڑی بن جاتی ہے اس جی برمن صاحب کے ساتھ یہ ان کا فلمی کریار ہے اور جو لٹرری جو عدبی جو شاعر وہ تھے وہ ایک الگ ان کی پہچان ہے لیکن فلموں میں آنے کے بعد پھر لازمی سی بات ہے بہت زیادہ وقت نہیں ملا کہ وہ مشاعروں میں جاتے یا محفلوں میں جاتے بے وفائی سے وفاؤں کا سلا دیتے ہیں کیسے بے وفائی سے وفاؤں کا سلا دیتے ہیں کیسے بے درد ہیں کیا لیتے ہیں کیا دیتے ہیں ایسے بیٹھے ہیں جیسے ہمیں دیکھا ہی نہیں ایسے بیٹھے ہیں جیسے ہمیں دیکھا ہی نہیں یہی انداز تو دیوانا بنا دے سلا دیتے ہیں لالو گوھر سے حسینوں کو سجا دیتے ہیں لالو گوھر سے حسینوں کو سجا دیتے ہیں محبت محبت کا سلا دیتے ہیں حسینوں کو سجا دیتے ہیں حسینوں کو سجا دیتے ہیں ترازوں میں دلوں کو تولے ہیں ہم محبت سے محبت کا سلا دیتے ہیں اتنا اچھا وہ لکھتے تھے کوئی بدلنے کی گنجائش نہیں ہوتی تھی کلم میں اتنی طاقت اوپر والے نے دی تھی وہ یہ کہتے بھی تھے کہ چاہے کوئی بھی ہو میوزک ڈیریکٹر ہو یا کوئی بھی ہو ان سے ایک روپیہ زیادہ تو ملوں گا تو وہ اپنی شرطوں پر گھیت لکھنے والے شاعر رہے اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ساہر صاحب کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو ان کے لئے افیرز آ جاتے ہیں چاہے وہ امرتہ پرتم کے ساتھ ہو سدھا ملہترہ کے ساتھ ہو یا پھر ہو نوویلسٹ ہاجرہ مسرور کے ساتھ اب اس میں کتنی سچائی ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم اس کو افیرز کا نام دے دیں لیکن ہم اس پر بات نہیں کریں گے ہم بات کریں گے ساہر صاحب کے کام پر آخر کیا وجہ ہے اس سے انہوں نے کبھی بھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا خیر واپس لوٹتے ہیں ان کی فلمی دنیا کی طرف بازی فلم میں نے آپ کو بتایا ایس جی برمن صاحب کے ساتھ پھر کئی فلمیں آتی چلی جاتی ہیں اور ساہر صاحب گیت لکھتے چلے جاتے ہیں اور ہر گیت مشہور ہوتا چلے جاتا ہے اس سے ہی ہوا کہ فلمیں ملنے لگیں اب اسی دوران جو ان کے دوست تھے بی آر چوپلا صاحب پہلے سے دوست تھے اور چوپلا صاحب فلم انڈسٹری میں جمع ہوئے تھے اور انہوں نے پھر کبھی ساہر صاحب کو نہیں چھوڑا ان کی ہر فلم میں تقریباً ساہر صاحب نہیں گیت لکھے جیسے آپ نیا دور دیکھیں ایک سے بڑھ کر ایک گیت اور نیا دور میں ہر طرح کا گیت ہے ہر طرح کا جونی وکر صاحب کے لیے الگ ہے بھجن الگ ہے ڈوئٹ الگ ہے یہ ساہر صاحب کی خاصیت بی آر چوپلا صاحب کے ساتھ انہوں نے کافی کام کیا ساہر صاحب نے جو کلام اٹھایا تو کتنی خوبصورتی سے انہوں نے عورت کے درد کی بات کی ساہر آخر اتنے بڑے گیت کار کیوں ہیں ایک خاصیت یہ ہے ساہر صاحب کی کہ انہوں نے ہر طرح کا گیت لکھائے انقلابی تو خیر ہے ہی چاہے وہ پیاسا ہو چاہے دھرم پتر ہو یا کوئی سی بھی ان کی فلم ہو آپ کو اس میں پھر صبح ہوگی یاد آ رہی ہے اس میں شکایت ہے سماج سے لوگوں سے سیاست سے اس زمانے میں بھی انہوں نے آواز اٹھائی اور ایسی ہی آواز انہوں نے اٹھائی دھرم کو لے کر لے دے کے اپنے پاس وقت ایک نظر تو ہے لے دے کے اپنے پاس وقت ایک نظر تو ہے کیوں دیکھیں زندگی کو کسی کی نظر سے ہم جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی آگ اور خون آج بکھے گی بھوک اور حیث آج کل دے گی اس لیے اے شریف انسانوں جنگ چلتی رہے تو بہتر ہے جنگ چلتی رہے تو بہتر ہے آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شنگ چلتی رہے تو بہتر ہے شنگ چلتی رہے تو بہتر ہے شنگ چلتی رہے تو بہتر ہے ساہر صاحب کے ایسے کئی شعر ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی عدوی زندگی الگ ہے اور فلمی الگ لیکن انہوں نے کمال یہ کیا کہ فلموں میں جو گیت لکھے ان کو بھی عدوی کر دیا یہی وجہ ہے کہ 50's 60's اور 70's کے جو گیت ہیں وہ آج بھی اتنی ہی شدت سے سنے جاتے ہیں میں اکیلا بہت دیر چلتا رہا جتنے کی اس وقت سنے جاتے تھے اب سفر زندگانی کا کٹتا نہیں کچھ باتیں یہاں ساہر صاحب کے بارے میں اور آپ کو بتائیں کچھ ان کی پرسنل باتیں ہیں کچھ وہ باتیں جو دنیا میں سب کے سامنے ہیں ان کی ماں سے ان کا لگاؤ تھا بچپن سے دو بہنیں ان کی رہیں اور ماں کے ساتھ وہ الگ رہتے تھے کئی ایسے کس سے بھی ملتے ہیں کہ جو یہ بتاتے ہیں کہ وہ تنہا تھے سب کے ہونے کے بعد بھی گھروانوں سے بہت زیادہ ان کی نہیں بنتی تھی یہ بھی آتا ہے کہ کسی زہرہ نام کی لڑکی سے بھی وہ عشق کرتے تھے اور شادی نہ ہو سکی تنہائی ان کی زندگی میں رہی ان کے ساتھ جو شخص سب سے زیادہ رہتے تھے وہ ان کے ڈرائیور تھے اسلام میاں جس بلڈنگ میں ساہیر صاحب رہتے تھے اس کا نام بھی ان کی ایک نظم پر ہے پرچھائیاں جب وہ بومبے آئے تھے نوکری کی تلاش میں حالکہ کئی اخباروں میں وہ ایڈیٹر بھی رہے لاہور میں بومبے میں بومبے میں جب وہ نوکری ڈھوننے جاتے تھے تو کرشن چندر جو ان کے دوست تھے مشہور ساہیتکار انہوں نے ان کی بڑی مدد کی لیکن ساہیر صاحب کی عادت تھی کہ وہ بڑی دیر سے سو کر اٹھتے تھے اور انہوں نے اپنے انداز کو کبھی بدلے نہیں دوست لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ بھائی جب تم نوکری ڈھوننے جاتے ہو اتنی دیر سے دن میں تب تک تو نوکرییں کسی اور کو مل جاتی ہیں لیکن ساہیر صاحب تو اپنی عادت سے مجبور تھے لمبا قط تھا ان کا تھوڑا جھک کر چلا کرتے تھے آنکھیں بولتی تھیں ان کی کلم تو بولتا ہی تھا لیکن آنکھیں بھی بولتی تھیں کس طرح سے جذبات کو پیش کیا جاتا ہے ساہیر صاحب نے یہ بخوبی زمانے کو بتا دیا ان کا ایک گیت یاد آ رہا ہے کسی بھی ٹاپک کو انہوں نے چھوڑا نہیں بچوں کے لیے گیت لکھا تو کیا لکھا اور اس میں بھی اتنا خوبصورت پیغام یقیناً یہ کمال ساہیر صاحب ہی کر سکتے ہیں شکایت وہ کرتے تھے اپنی شائری میں ایک میننگفل ان کی کوئی گیت بھی ہے تو میننگفل ہوتا تھا ان کی غزلیں ہوں نظمیں ہوں جیسے مجھے تاج محل فلم میں تو سارے گانے اچھے ہیں لیکن ایک گیت جو بڑا کم مشہور ہے لیکن اس کی شائری آپ سنیں خدا برتر تیرے جہاں میں جو جنگ کو لے کر وار کو لے کر انہوں نے اس میں اپنا درد بیان کیا ہے ایسے ہی ساہر ساہر نہیں ہے زیادہ تر جو باتیں ہوتی ہیں ان کے وہی چند کچھ فلمیں ہیں چاہے وہ نیا دور ہو یا کاجل ہو گمراہ ہو ہمراز ہو وقت ہو ان کے آس پاس بات ہوتی اور بات پھر ختم ہو جاتی ہے وہی کچھ گیت ہوتے ہیں لیکن اگر آپ ساہر صاحب کو گہرائی سے سمجھیں اور ان کی ان فلموں کے جو فلمیں شاید بہت مشہور نہیں ہیں جیسے شگون ایک فلم ہے خیام صاحب کا میوزک اس میں تھا ایک ایک گیت اس کا ایسا ہے جیسے بس آپ سنتے رہیں سنتے رہیں انہوں نے تو ایسا کلم اٹھایا کہ تاج محل بنانے پر بھی سوال اٹھا دیا اس پر بھی سوال اٹھا دیا اب یہ تو کوئی حمد والا انسانی اس طرح کا کام کر سکتا ہے کسی بھی ٹاپک کو ساہر صاحب نے چھوڑا نہیں مجھے یاد آ رہی ہے فلم مجھے جینے دو اس میں جو ایک ڈاکو کی جو بیوی ہے تو وہ ماں بھی تو ہے اس ماں کا جو درد ساہر صاحب نے محسوس کیا دوستو کمال یہ دیکھئے کہ کوئی انسان اتنا عظیم اور اتنا بڑا کیسے بنتا ہے ساہر صاحب نے شادی نہیں کی ماں سے بہت محبت کرتے تھے بہت قریب تھے ماں کے ساتھ پوری زندگی گزار دی جہاں محبت ہوئی وہاں ان کی شادی نہیں ہو پائی اکیلے رہے لیکن ایک فلم آتی ہے نیل کمل منوچ کمار اور وحیدہ رحمان جی کی اس میں ایک گیت ہے ہر شادی میں وہ گیت اگر نہ ہو تو شادی ادھوری رہتی ہے بابول کی دعائیں لیتی جا اب اس گیت کو لکھا ہے ساہر لدھیانوی نے جس انسان نے شادی نہیں کی لازمی سی بات ہے شادی نہیں کی اولاد نہیں لیکن آپ سوچئے ایسا گیت ایسے جذبات کیسے یقینا یہی تو وجہ ہے کہ پھر دوسرا ساہر نہیں ویسے تو ساہر صاحب نے کافی میوزک ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کیا لیکن ایس جی برمن صاحب روشن صاحب اوپی نیئر صاحب اور روی صاحب کے ساتھ جو ان کی جوڑی بنی نا وہ تو آپ پھر فلمیں گنتے جائیے روی صاحب کے ساتھ آپ یہ دیکھئے اچھا روی صاحب کی جوڑی بی آر چوپلا صاحب کے ساتھ بھی تھی تو تقریباً جیسے کہ ہم راز ہوئی گم رہا ہوئی وقت آدمی اور انسان تو روی اور ساہر صاحب کئی بار تو ساہر صاحب کہہ دیتے تھے ڈائریکٹر سے کہ اگر آپ مجھے لے رہے ہیں تو میوزک روی صاحب کا لے لیتی وہ میری شاعری کو بہت اچھا اُبھار دیتے ہیں یہی وجہ کئی فلمیں ان کی ہوئیں بی آر کیم کی تو تھیں اس کے علاوہ ایک محل ہوں سپنوں کا بہت ساری فلمیں ہیں ان کی ایک سے بڑھ کر ایک ایک فلم مجھے یاد آ رہی یہ بہو بیٹی کیا گیت اس کے سب میں شامل ہوں مگر سب سے جدہ لگتی سرپ ہم سے نہیں خود سے بھی خواہ لگتی ہو ساہر صاحب یاروں کے یار تھے جس پر ان کا دل آ گیا یا دوستی ہو گئی پھر اس سے نبھاتے تھے اکثر وہ بیٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ کئی ان کی باتیں ہیں کہ جو ساری رات نہ جاگے وہ جوانی کیا اور صبح تک نہ چلے تو وہ کہانی کیا ایسی ایسی باتیں کہہ دیتے تھے پھر بعد میں ان کو گیتوں میں بھی شامل کیا گیا زندہ دل انسان زدی تو تھے وہ اوارڈ تو خیر دو بار ملا تاج محل فلم کے لیے ملا اور پھر کبھی کبھی کے لیے ملا لیکن گمراہ فلم چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں جو ان کی نظم تھی ایکچولی ایسا کہتے ہیں اس کے لیے ان کا اوارڈ دیا گیا گمراہ کے لیے تو انہوں نے منع کر دیا یہ کہہ کے منع کر دیا کہ اس کے پہلے جو ہم نے کام کیا وہ سب خراب ہے کیا وہ سب بیکار ہے اپنی شرطوں پر کام کرنے والے ساہر لدیہنوی ایک قصہ مجھے یاد آ رہا ہے میرا ابھی اور ہم سب کا فیوریٹ سانگ ہے چھولینے دو نازک ہوتوں کو اچھوں کو پرا ثابت کرنا دنیا کی پرانی عادت ہے تو ایک میسیج ہوا کرتا تھا ساہر صاحب کا وہ میسیج دیتے تھے تو اس میں جب یہ گانا راج کمار صاحب پر پکچرائز ہونا تھا تو ڈائریکٹر پیڈوسر نے کہا کہ نہیں ان پر بہت کم گانے پکچرائز ہوتے ہیں تو ایسے ہی بس گن گنا دیتے ہیں لیکن روی صاحب نے کہا کہ نہیں نہیں گانا رکھتے ہیں اچھا لگے گا آپ ریکارڈ کر کے دیکھیں اچھا لگے گا تو رکھیں گے وہ گانا ریکارڈ ہوا اور بہت اچھا لگا لوگوں کو لیکن وہ آپ غور کہنا ہے چھوٹا گانا ہے پھر بعد میں بیڈوسر نے کہا کہ اس گانے کو اور بڑھاتے ہیں ساہر صاحب کو فون کیا تو وہ اتفاق سے بومبے میں نہیں تھے اس وقت تو پھر وہ گانا چھوٹا ہی رہ گیا ساہر صاحب کے ہر گانے میں میسیج ہوتا ہے چاہے وہ ہمراس کا ہو نامو چھوٹا کے جیو یہ زندگی کسی منزل پر رک نہیں سکتی پوچھ کا رشک اپنی آنکھوں سے یا پھر عزت کا کیا ملیے ایسے لوگوں سے سماج پر وہ سیدھا سیدھا جو غلط ہوتا تو اس پر وار کرتے تھے لیکن وہی ساہر پیاسا میں دیکھئے یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو وہاں پر وہ گانا بھی ہے سر جو تیرا چکر آئے اور سب سے بڑی خاصیت تو چتر لیکھا فلم میں انہوں نے کی ایک اردو کا شائر اس کو چیلنج ملا کہ یہ ہندی کی گیت نہیں لکھ سکتے چتر لیکھا میں لیکن آپ دیکھئے ساہر صاحب نے جو گیت لکھے ہیں ہندی میں اتنے مشہور ہوئے کہ رفی صاحب سے جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ کا فیوریٹ سونگ کون سا ہے تو وہ دو گیت بتاتے تھے ایک تو سوہانی رات ڈھل چکی اور دوسرا من رے تو کاہی نہ دھیر دھرے جسے ساہر صاحب نے کے بارے میں باتیں تو بہت سے ہیں بہت سے ان کے قصے ہیں پردے کی پیچھے جو ان کی کہانی ہیں لیکن موٹے طور پر یہ ہے کہ وہ ایسا لکھتے تھے کہ وہ باقامال ہوتا تھا زد تھی اس زد نے ہی عبدالحی کو ساہر لدھیانوی بنایا کچھ آپ کا وقت لوں گا کیونکہ ساہر صاحب کا ذکر ہو رہا ہے تو ان کے کچھ گیت ہم بیچ میں سنتے ہیں کتنی ویرائیٹی ہے نا روح تسکی نہ پاسکے گی نا دل کو آرام مل سکے گا آدمی کو چاہیے وقت سے ڈر کر رہے آنا پڑے گا جو آدھا کے آرام نظام پڑے پھر کھون جائے ہم کہیں دنیا کے بھیڑ میں تیرے خوابوں میں کہیں میرا گزر ہے کہ نہیں شبنم کے موتی کھونوں پہ بکھرے دونوں کی آنس پھلے باہم تیری بسری کے گیرے بسری کے گیرے گلایا گیا کتنی مٹھانس ہیں ان کے گیتوں میں یقیناً ان کے گیت جو ہوا کرتے تھے وہ فلموں کی کامیابی ہوا کرتے تھے فلم کامیاب ہو جائے کرتی تھی ایک بار تو یوں ہوا کی بیار چوپلا صاحب جو ان کے دوست تھے کوئی بھی فلم بناتے تھے تو ساہر صاحب سے ضرور پوچھتے تھے سلحہ لیتے تھے ساہر صاحب ان کے آفیس میں گئے تو باہر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی خوبصورت سے ساہر صاحب نے اس لڑکی کو دیکھا اور مو سے نکلا یہ تو پتھر کی مورت ہے اندر گئے چوپلا صاحب سے ملے بات ہوئی چوپلا صاحب نے کہا ہم ایک فلم بنا رہے ہیں ہمراز گیت تو خر آپ ہی لکھیں گے نئی لڑکی کو سائن کیا ہے نئی ایکٹریس آپ نے دیکھا ہوگا وہ باہر بیٹھی ہے ساہر صاحب نے کہا اچھا وہ پتھر کی مورت بیہار چوپلا صاحب نے کہا واہ اس پر تو آپ گیتھ لکھ دیجئے اور پھر لکھا یہ گیتھ ہر کارکرم کا ایک وقت ہوتا ہے اس لیے اس کارکرم کو بھی سمیٹنا ہے لیکن ساہر صاحب کے بارے میں بہت مشکل ہے کم وقت میں ساہر صاحب کی شاعری کو سمیٹنا ہے نمکن ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ ساہر لدھیانوی نے جب بھی بات کی تو سماج کی بات کی آپ کی اور ہماری بات کی بچوں کی بات کی بڑوں کی بات کی غریبوں کی بات کی حق کی بات کی انسانیت کی بات کی اور پیاسا اور کبھی کبھی تو ایسی فلمیں رہیں اس میں ساہر صاحب کی زندگی کو ہم دیکھ سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں لو اب کبھی گلا نہ کریں گے کسی سے ہم بہرحال زندگی ہمیشہ کے لیے کسی کو نہیں ملتی اور 25 اکتوبر 1980 کو میں نے آپ کو بتایا وہ اپنے ماں سے بہت زیادہ جلے ہوئے تھے ان کی ماں کے انتقال کے کچھ دنوں بعد ہی ساہر صاحب بھی دنیا سے چلے گئے اور وہ خالی پن آج تک ہے اور ہمیشہ رہے گا کیونکہ ان کے گیت ان کی شاعری خالی گیت نہیں تھے وہ ریالیٹی تھی سچائی تھی غم اور خوشی میں فرق نہ محسوس ہو جہاں میں دل کو اس مقام پلاتا چلا گیا فلوسفی ہے اگر ہم اپنی لائف میں ہتار لیں تو ہمیں کبھی غم نہیں ہوگا ساہر صاحب کی کئی فلم ہے لیکن کچھ فلموں کے نام لینا چاہوں گا بازی فلم ذکر کیا میں نے اس کے بعد پھر بہت سے فلمیں آئیں لیکن پھر نیا دور آتی ہے سادھنا فلم ہے برسات کی رات کتنے خوبصورت گیت کا ہوا لیا عمر کر دیا تھا اس فلم کو اس کے بعد پھر تاج محل کے ذکر کرنا بہت ضروری ہے مجھے جینے دو گمراہ وقت بہو بیٹی ہمراز عزت آدمی اور انسان ایک محل ہو سپنوں کا پھر آتی ہے کبھی کبھی یہ میں نے کچھ فلموں کے نام لیے فلمیں تو بہت سی ہیں جو میرے ذہن میں آئیں باتیں بہت سی ہیں لیکن اپنی باتوں کو میں سمیٹ رہا ہوں اور کیونکہ ساہر صاحب ایک زندہ دل انسان تھے تو ان کا ایک گیت ہے فلم بہو بیٹی میں رفی صاحب کی آواز ہے جیو تو ایسے جیو جیسے سب تمہارا ہے مرو تو ایسے دنیا نے تجربات اور حوادث کی شکل میں دنیا نے تجربات اور حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں جس کو ابھی صدیوں تک اب اپنے دوست فراز کو اجازت دیجئے یہ کھیل رچانہ نمسکار خدا حافظ لالالا لالالا میں اکیلا ہی چلا تھا جانیبے منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروان بنتا گیا اور کاروان بنتا گیا اور کاروان بنتا گیا موسیقی